نوشکار دوستوں ویلکم ڈرنک ہمیشہ ایسا یہ ایک ہارڈ چوئیس کہا ہے اور خاص طور سے تب جب لوگوں کی پریفرنسز الگ الگ ہوں مگر چیزیں تب آسان ہو جائے گھرتی ہیں جب یہ آپ کی کلچر میں جڑا ہو اور اس سے ہونے والے فائدے بے مثال ہو آپ لوگوں نے اکثر ان سے بننے والی ڈرنکس یا جوزز کو لیا ہوگا لیکن اگر آپ اترہ گھنٹ جاتے ہیں تو کیا کبھی آپ نے اترہ گھنٹ راج کے اس پھول سے بننے والی ڈرنکس کو معاف کیجے گا اس پھول سے بننے والی ڈرنکس کو لیا ہے اگر نہیں تو چلیے اس کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں اور اس سے ہونے والے فائدے کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں دوستو ان 1986 یعنی 1986 میں ڈاکٹر انیر پرکاش جوشی جو کبھی بوٹنی کے پروفیسر ہوا کرتے تھے اور جو آج ہیسکو جو کہ ایک انجیو ہے کہ فاؤنڈر ہیں ایک پروجیکٹ کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ اتراخنڈ میں ایک گاؤں رمادی پلندہ پہنچے جہاں انہوں نے اتراخنڈ کے بورانس کے پھول سے بنی لال چٹنی کو ٹیسٹ کیا انہی میں سے ایک ٹیکا رام پاٹھک جو ایک فود پروسیسنگ انڈسٹری سے بیلونگ کرتے تھے انہوں نے اس پھول کے مہتوک کو جانا اور اس کے بعد ہیسکو نے کئی ایسے ارگنائزیشن جو اس میں انٹریسٹیڈ تھیں اس کے سیٹ اپ کو لے کر بورانس سکویش بنانے کی ٹریننگ تک کا کام شروع کیا جس کے بعد وہاں کے لوگوں کو اس سے جڑے روزگار میں بھی مدد ملی کسی زمانے میں جن پھولوں کو ٹریڈیشنلی چٹنی، اچار، پوجہ اور باقی آئیرویدک دوائی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اب وہ آج اس سے بننے والی ڈرنک دیش بھر میں بیچی جانے لگی ہیں ویسے ان پھولوں سے بننے والا جوز آپ کو کسی آئیرویدک سٹور یا آن لائن سرویسز میں بورانس اسکویش نام سے آسانی سے آویلیبل ہو جائے گا مگر آپ کو اگر اس کا اصلی ٹیسٹ کا بھی ایکسپیڈنس کرنا ہو تو وہ آپ کو اتراخنڈ کے لوکلز میں ہی ملے گا اتراخنڈ راج جی کے اس پھول سے بننے والے جوز کو نہ صرف ٹیسٹ کے لیے اچھا بتایا جاتا ہے بلکہ یہ صحت کے لیے بھی اچھا مانا جاتا ہے اس میں کئی انٹی آکسیڈنٹ ہونے کے ساتھ کوئرسٹین کیومیرک ایسٹ یوٹین بھی پائے جاتے ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہی تینوں سیب میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن اس میں کچھ ایسے کیمیکل بھی پائے گئے ہیں جسے اگر زیادہ کونٹیٹی میں لیا جائے تو اس سے نقصان بھی دیکھے گئے ہیں اس کی وجہ سے اس کو سائٹو کیمیکل پھولوں کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے دوستو سائٹو کیمیکل پھول یا پودھے وہ ہوا کرتے ہیں جس سے نکلنے والے کیمیکل دوائی بنانے کے کام میں لیے جاتے ہیں جسے ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے ہیلتی شیوز بھی ہوا کرتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود اس کے فائدے ہی لوگ پریے ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ڈیلی ایک گلاس براز جوس لیتے ہیں تو یہ آپ کو ڈائیبیٹیز ہرڈ ڈیزیز سیزنل ڈیزیز اور ہائی بی بی سے دور رکھے گا اگر آپ کبھی اترہ کھنڈ آتے ہیں تو میری رائے میں اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں میرے دوارہ دی ہوئی جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دنیواد